ہم کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اتنا بسبت نہیں ہوتا ہے جبکہ ہماری پارٹی کا اور ہمارا جو جمہوریت کے جمہوری قوتوں کا جو ایک بات ہوتی ہے کہ جی فیڈریشن کو صوبے بناتے ہیں اسلام آباد تک صرف پاکستان اسلام آباد کی تیریٹوریل ایریا تک محدود نہیں ہے اس پچھلے ایک سال میں جیسے میں نے کہا میں نے تینوں اپنی گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی مسلم لیک نواز کی بھی اپوزیشن تھی ان کے ساتھ بھی کافی اعتراضات ہوئے اور یہ پھر تیسری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کام کریں ایسا مخول میں نے دس سال میں نہیں دیکھا ہے حکومت میں بھی مجھے یہ گیارما سال ہے دوہزار آٹھ سے میں گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں مجھے حیرت صرف یہ ہے کہ باقی صوبے جو فیڈرل گورنمنٹ کیا رویہ ہے صوبوں کی طرف میں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ مجھ پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ جی باقی صوبوں کے ساتھ بھی وہی ہے بالکل وہی رویہ ہے باقی صوبوں ہم تو پھر بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ان کی تو آواز بھی بند کر دی گئی ہے اور یہ بہت ساپ ظاہر ہے میں آج کچھ آپ کو حقیقتیں بتاؤں گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ بول لوں جتنا کور کرنے کریں باقی میں چاہوں گا کہ آپ دوستوں ادھر سارے بیٹھیں ان کے ذہن بات ان کے بات یہ گوشت ظاہر کرو تاکہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں آپ میں سے کچھ لکھنے والے ہیں کچھ ٹیلویجنز پہ آنے والے ہیں یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اس فیڈل گورنمنٹ کی بوخلاہت سے اس فیڈل گورنمنٹ ان ایکسپیرینس سے جس کی سزا اس ملک کا عوام بھگت رہا ہے بڑی باتیں تو چھوڑیں یہ اگر کہیں گے تو میں آپ کوپیاں ان ساری چیزوں کی دنگا ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دس دن کے اندر بلکہ چار دن کے اندر ہمیں تو دسمیں دن ملا وہ کاغذ جو صوبوں کو پیسے دینے ہیں وہ دو آخر کیا ہے سکس تھرٹی ٹو اور سکس سکسٹی سکسٹی دو اور سکسٹی دو چونتی سرب روپے چار دن میں کھا جائیں آپ کے اور اس کے یہ میں آپ کو پروف دوں گا تیس